اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہم سب بھی یہاں پر بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو پھر آج جو ہے وہ صبح صبح بچوں کے لنچ باکس کی تیاری ہو رہی تھی تو اس کے لیے سمپل میں نے کچھ بیریز دی تھی ایک دو میس کے اندر اپلز جو ہے وہ کار دیتی ہوں کیونکہ اسماعیل کو تو ویسے بھی اگر دے دو نا اچھے سے المونیم فوائل کے اندر لپیٹ کے تو وہ کھا لیتا ہے نا لیکن اسماعیل کا یہ ہے کہ پراپر کٹ ہونے چاہیے ویجرابلز اگر دینی ہے کیارٹس کبھی دیتی ہوں کبھی کیوکمبر دیتی ہوں یا پھر فروٹس وہ پراپر جو ہے وہ کٹ ہونے چاہیے تو بھی وہ کھا سکتی ہے چھوٹی ہے نا بھی اصل میں اس لیے اور ویسے میں جب بھی لوگ سکول سے آتے ہیں واپسی پر بھی میں ان لوگوں کو دیتی ہوں کیونکہ ایپلز بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہے آپ لوگوں نے سنے ہی ہوگا ان ایپلز ڈے کیپس اے ڈاکٹر وے اور ہر جو ہے ہمیں تقریباً دن میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ ایپل لازمی کھائیں اور یہ ہے کچھ صبح کا منظر تو میں نے کہا یہ بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور دونوں بچوں کی جو ہے وہ لنچ باکسز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تھے اور میں ادھر جلدی سے آ کر بس لنچ باکس کرتی ہوں اور بچے جو ہیں وہ وہاں پر کپڑے وغیرہ میں پہلے سے نکال کے رکھ دیتی ہوں تو وہ پہل لیتے ہیں اور بس پھر یہ واپس لانے کا ٹائم ہو گیا تھا ٹرین کی میں نے نہیں بنائی ویڈیو کیونکہ آلوڑی میں اپنے آلموسٹ ہر ویلوگ میں میری اسی طرح کی روٹین ہوتی ہے جو ڈیلی روٹین ہے تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں آپ لوگوں کو سکول سے سٹارٹ کرتی ہوں اور بس اسمارہ کی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ کیسا دن اس نے سپینڈ کیا اور ٹیچر نے کیا ٹیسٹ لیا وہا تھا تو اس سے ریلی ریڈیڈ میں اس سے پچھاتی بھی یہاں سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹرین اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کے سکول سے نا ٹرین اسٹیشن تھوڑا سا دور ہے ایٹ منٹس کی ووک ہوتی ہے اچھا کیونکہ آج بھی ان لوگوں کے سکول میں اتنا اچھا لنچ نہیں تھا تو بس اسمارہ نے کہا کہ ماما نوڈلز کھانا ہے ہمیں تو میں نے نوڈلز بنا لیے تھے اچھا نوڈلز ہی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایگ نوڈلز ہیں جو چائنہ کا سیکشن ہوتا ہے ریوے اور مختلف جگہ پر چائنہ کی سیکشن ہوتا ہے مختلف کانٹریز کے سیکشنز بنے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر جو ہے وہ آرام سے مل جاتا ہے تو سمپل میں نے آمیلیٹ ٹائپ کا کچھ بنایا تھا آمیلیٹ بنا دیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہلکا سا اجینو موتا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں بڑھنا پھر کیوب سے بھی کام سچ سکتا ہے تو بس اس کو پھر لنچ دیا گھر میں تھوڑا بہت میں نے کام کچھ کیا اور جو بھی سمیٹا سمیٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سکول جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی میں کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے بھی تھوڑا سا کر دیتی ہوں تو بس پھر اس کے بعد یہاں پر دوسرا دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اسمارہ اور ہم سب اسمارہ کی فیورٹ جگہ آئے میں آپ لوگوں کو بتا ہے آئیکیا اور یہاں کا فرشٹک ہے جو یہاں کا بریک فاسٹ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکانومکل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بڑے کھل کے اور انجوائے کرتے ہیں ایک بہت ہی اچھے ایٹموسفیر میں تو ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے لیکن ایسا تھا کہ ہمیں مل گئی تھی چیزیں جو بھی بریک فاسٹ کا جو ان کا آئیٹم ہوتا ہے ان کے پاس پورا ایک 3 یوروز اراؤنڈ 3.95 انہوں نے کر دیا یہی چیزیں کیونکہ تھوڑا سا پرائزز بڑی ہیں ہر چیزوں کی 2.95 میں پورے ایک پلیٹر سی ہوتی ہے جس کے اندر چیز ہوتا ہے بٹر ہوتا ہے جام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ الگ سے بریڈ لے رہے ہیں اور یہ بریڈ ہے نا بروڈشن کلاتی ہے یہ یہاں پر جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو خیر پتہ ہی ہوگا یہ بڑی فیمس ہے اور یہ ساتھ میں ہوتی ہیں تو ہم نے بہت اچھا سا بریک فاسٹ انجوائے کیا تھا یہاں پر اور بس کچھ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اندر جو ہے وہ آئیکیا میں جو ہے وہ تھوڑا سا گھوما جائے کیونکہ آج کے دن بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا تھا ہے یوچولی میں ویکنڈ کا یہ بنایا تھا میں نے بھی ویلوگ تو اس دن جو تھا بہت زیادہ رش تھا تو ہم جسٹ آئے بے تھے کہ چلو کچھ دو ایک چیزیں ہمیں بھی لے رہی ہیں اور وہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ نا کمپیوٹر پر اگر آپ کام کریں بیٹھیں تو آپ کے لیے سپیشل کسین کی چیئرز بھی ہوتی ہیں جو کہ میرے ہزبن ان چیزوں پر بہت زیادہ جو منی ہے اس کو ویسٹ کرتے ہیں جو میں کہوں گی لیکن میں سمجھتی ہوں گے کام کی ان کی نویت بھی ہے زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے ان کا کہ ان کا ہوم آفیس ہوتا ہے تو پھر یہ ہزبن ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جو بیٹھنے کی جگہ وہ بہت زیادہ ابھی جو چیئر ہمارے پاس ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اب جو ہے نا ان کی نئی ایڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ وہ بلکل دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ کے رپس کے اکورڈنگلی جو ہے وہ اس کی بیٹھنے کی جو سیٹنگ ارینج ہے سیٹنگ پوزیشن ہے وہ اس کے اکورڈنگلی ہے تو بس یہاں پر آئے اور یہ والی جو فرائنگ پین ہے فرائنگ پین تو نہیں ہے سوری توا ہے تو یہ میں اکثر دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتی ہوں کہ میرا والا جب بلکل خراب ہو جائے گا تو پھر میں یہ خریدوں گی کیونکہ میرے ساتھ پرابلم ہے کہ میں فورا جلدی چیزوں کو پھیکتی نہیں ہو جب تک اس کو اچھے سے پوری اس کی لائف کو یوز نہ کر لوں بس تو پھر یہ علماری بھی ہمیں ایکچولی چاہیے تھی بچوں کے کمرے کے لیے تو ہم نے لے ری تھی لیکن میرے اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی تاکر بچوں کی چیزیں یہاں پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مختلف جیکٹس ہوتے ہیں ہیپس کی الگ اور ونٹر کی الگ اور ریگن جیکٹس ہوتے ہیں تو مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بچوں کے کپڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو شوز ہوتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی شوز کو آپ ہر ویدر میں جو ہے وہ بہن سکتے ہیں ہر سیزن میں یہاں پر یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ اگر جو لوگ رہتے ہیں تو اس لئے سپیس بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کبرٹ کے حساب سے کپڑے اتنے ہوں کہ آسانی سے سارے کپڑے جو ہیں وہ آ جائے اور اتنا پیارا ان لوگوں نے آئیکیا کا مجھے سسٹم اتنا پسند ہے کہ ان لوگوں نے بہت اچھا بنایا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا آپ ان کے پورا ایک کمرے کی سیٹنگ اس کی اریجمنٹ مطلب کسی بندے کو اگر اتنا سیمس نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیکوریٹ کرے اپنے کمرے کو تو آپ جسٹ ان کے پاس جائیں بنا بنایا ہے پورا ایک وہ ہوتا ہے اور آپ اپنی میجرمنٹ دیں اور وہ اس کے اکورڈنگلی آپ کو پورا بنا کر بھی دے دیں گے کہ اس میں کس طرح سے فرنیچرز آئیں اور وہ ساری چیزیں ہیں نا تو اس لحاظ سے مجھے آئیکیا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بیسے فرنیچر کے پوائنٹ ویو سے زیادہ وائٹ وائٹ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مجھے اتنی پسند نہیں ہوتی لیکن ہم ہزبن کو میرے بہت زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ ہوفنر وغیرہ اس طرح موبل کرافٹ ہے وہاں پر نا وہ سب چیزیں بہت پسند ہیں چیزیں ڈالیں بہت اچھی یمی سی چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں ختم ہو چکی تھی اس پیشتی میری جو ٹپال چاہے ہے جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی اور رائس بغیرہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں تو وہ ختم ہو چکی تھی مجھے لینا تھا ایکچولی ٹین کجی کا نا تو وہ ان کے پاس تھا نہیں تو پھر ہم نے یہ کیا کہ فائف فائف کجی کیا دوڑ لے لیے تو وہ پھر اس کی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ پوری ہو گئے اور یہ پورا اس طرح سے لوگوں نے بنائے ہوئے ایکچولی یہ والی جو شاپ ہے نا یہ پاکستانیوں کی ہے ویسے آگے ایک اور بھی انڈین بھی ہے لیکن وہ مین سینٹرل سٹیشن کے پاس ہے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ بس آگئے ادھر پہ ریوے آگئے گروسری کے لیے ویسے دورنگ دا ویک بھی تھوڑی موڑی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سے چیزیں جو ہیں وہ میں کیا کہہ رہی ہوں تھوڑی تھوڑی سے چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی رہتی ہیں تو بس لیکن جو مین گروسری ہوتی ہے وہ ہماری ویکنڈ والے دن ہی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دن جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں کیونکہ ہم گاری سے شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑی آسانی ہوتی ہے اور مجھے تو ابھی میں نے نہیں برائبنگ سی کی ہے تو پھر ہزبنڈ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو مین چیزیں ہیں بھاری بھاری چیزیں وہ ایسے وقت میں کی جائیں جبکہ ہزبنڈ ساتھ ہوں تو پھر ہمیں ایشو نہ ہو اس کو کیری کرنے میں اور یہ ساری چیزیں بچوں کی بھی بہت ساری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں یہ لینا ہے بولینا ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے جب سے بچے بڑے ہوئے ہیں جب چھوٹے ہوتے تھے تو آپ اپنے حساب سے چلا لیتے تھے لیکن جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو لینا پڑتا ہے تو آج ٹھیک تھا کہ یہ گروسری ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں یہ ہیگن داس کی آئیسکوین تھی جو بہت اچھی ان کے پاس ڈیل میں آئی وی تھی تو میں نے سوچھا اس دفعہ میں گے ٹرائے کرتے ہوں تو بہت اچھا تھا فور کا کیپ سا ہماری فیاملی کے حساب سے بلکل ٹھیک تھا تو جب ہم لوگ کوئی فیاملی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہم اس طرح کی ٹویٹ لے لیتے ہیں اور آئی ٹھنگ سب ہی لوگ اس طرح کرتے ہوں گے اور یہ ساری گروسری ہیں یہ تو مکس ہیں لیکن میں نے اور بھی گروسری سکیم ہی تھی اس میں سے تو میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں سے اپنا جو شاپنگ ہال ہے وہ بھی شیئر کیا جائے تو یہ مکس ہیں جو ہم نے ریوے سے کیا تھا اور جو دیسی شاپ سے کیا تھا تو یہ ہے اچھا آج کیا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کی نا فش میرے ہزبن کو بہت پسند ہے یہ کہتے ہیں جب سٹوڈنٹ لائف میں تھے نا تو یہ جس فش لاتے تھے اور اوون میں ڈالتے تھے اور یہ بن کے تیار ہو جاتی تھی اور اس میں سب کچھ دکھا ہوتا ہے تو پھر میں اس طرح کی چیز لے رہتی ہوں تاکہ بیلنس ہو کر کر کے اس کو ملا جلا کر ہم جو ہے وہ کھا لیں اب یہ دوسرا دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ تھا سنڈے کا دن اور سنڈے کے دن ہمیں جانا ہوتا ہے سپورٹس ایکٹیوٹی کے لیے تو جسٹ میں نے انڈے کی بجیا بنائی بھی تھی ہمارے ہاں اس کو انڈے کی بجیا کہا جاتا ہے اور یہ سلائس ہے شیزان کی جو کہ ہم پاکستانی شاپ سے دیسی شاپ سے لے کر آئے تھے اور ساتھ میں بس چاہ ہے جس کی بغیر صبح کا تو آغاز ہوتا ہی نہیں ہے آئی تنگ آپ لوگوں کبھی نہیں ہوتا ہوگا تو پلیس کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے کس کس کو چاہے کے بغیر کتنے لوگ ہیں جن کی صبح ہی نہیں ہوتی میری طرح بس پھر وہاں سے ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کے پیچھے والے پارک میں آگئے تھے پیچھے ان در سینس کے میں تو واک کرتے بھی بھی آ سکتی ہوں میری حساب سے لیکن نومل پبلک کے حساب سے تو بھئی کار سے آنا ہوتا ہے تو سمپل فائیو منٹس کی ڈرائی فے جو ہے وہ یہ پارک ہے تو ہم لوگ ہر ویکنڈ لازمی آتے ہیں اور میں جو ہوں یہاں پر اسمارہ کے ساتھ فاسٹ واک کر لیتی ہوں اور بچے جو ہیں وہ اسمائل کا تو مونی نہیں ہوتا ان کو تو شوق ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم بچوں کے جو رائٹس کی جگہ پہنا وہاں پر کھیلو اور اسمارہ بڑے مون میں ہوتی ہے بلکہ اپنے بابا کے ساتھ ہی پورا یہ راؤنڈ جو ہے وہ اس کو کور کرتی ہے اور انڈ آف پاک ہے تو اس کو نا اچھا شروع شروع میں تو میں بھی کرتی تھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا لیکن ایک آگ دفعہ میں جوگنگ کرتے بھی گری ہوں نا اس کے بعد سے جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا اب میں یہ کرتی ہوں کہ سمپل فاسٹ ووک کرتی ہوں کیونکہ جب ہم اتنا سب کچھ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا ہوتا ہے نا کہ کیلوریز کو تھوڑا سا برن کیا جائے یہ ہے کہ مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اتنی جلدی سے میری جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے معاملہ لیکن کوئی بات نہیں انسان کو تھوڑی بہت کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی فزیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنایا بہتا ہے اور اگر آپ کی کچھ ہیلت ڈیشیوز ہوں تو ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ویٹ کو مینٹین برک سکے نا اور بس یہاں سے فارق اس ٹائم پر ہم لوگ آئے تھے کہ اتنا خوبصورت سنسیٹ ہو رہا تھا تو آپ لوگ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ رک گئی تھی یہاں پر اور جو جو قدرت کی جو رنگینیاں ہیں جو بیوٹی آف نیچر ہے اس کو تھوڑا سا جوائے کرتی ہوں نا تو میں جو رک رک کر اس طرح سے کر رہی ہوتی ہوں اور پھر ہم لوگ کہیں ایک پوائنٹ پر میٹ کرتے ہیں پھر میں دوبارہ سے وہاں سے ریورز بیک ہو جاتی ہوں اور یہ تھے ہزبین جو کہ آلویڈی وہاں سے کرتے بھی جارت اور اسمارا اور ہم نے کہ ونس او ویک جو ہے وہ ہم اس طرح کا فیملی بوکر رکھیں کہ پوری فیملی جو ہے ہم سپورٹس کے لئے جائے نا اور ضروری ہوتا ہے یہ نا ویسے اور بھی بہت ساری یہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں آپ چاہے تو کلب وغیرہ جوائن کر سکتے ہیں جو کہ میں چاہ رہی تھی اسمائل کو فوٹبال کا کروا دوں لیکن ابھی نا اس کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے اس کی چیز کی نا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے